خدا تعالیٰ کی فضل و کرم سے جماعت اہنویہ ایڈنبرہ سکوٹرنڈ کے ذریعہ احتمام مرخہ تیس تمبر دوہزار بارہ کو ایک انگل کانفرنس کا نکات ہوا جس میں بائیس غیر مسلم برد و خواتین سمیت بہتر مہمانوں نے شرکت کی کانفرنس کی صدارت محترم امیر صاحب سکوٹرنڈ نے کی پروگرام کا آغاز تراوتے قرآن کریم اور انگریزی سرچ میں سے ہوا اس کے بعد صدر جماعت اہنویہ ایڈنبرہ نے امن کانفرنس منقید کرنے کی وجوہات اور اس کی ضرورت پر روشن ڈالی حضرت امیر المومنین ایتہ اللہ تعالیٰ کے امریکی کانگرس کے علاقین سے خطاب کی ویڈیو بھی بیمانوں کو دکھائی گئی ایڈنبرہ جماعت کی صادر نے سالانہ اہنویہ امن انام کا مختصر تعرف پیش کیا اور سلائٹ شو کے ذریعہ پچھلے تین سالوں میں یہ انام لینے والوں کی تفصیل پیان کی میمبر آف سکوٹش پارلیمنٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سکوٹلینڈ مختلف قومیتوں سے مل کر بنا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی اور معاشرتے اقدار کا احترام کرنا چاہیے ایڈنبرہ لبرل جہودی کمیونٹی کی نمائندہ نے کہا کہ جہودیت اور اسلام اصل میں امن کے دائی مذاہب ہیں مگر اسے قائم رکھنا ایک بڑا چیلنج ہے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھروں میں امن قائم کرنا چاہیے اس کے بعد ہم سوچ چکتے ہیں کہ اپنے اردگیت کیسے اس کا پرچار کیا جائے بحثیت عورت ہونے کے ہم پر یہ فرض ہے کہ اپنی آئندہ نسلوں کی اس طرح جربیت کریں کہ وہ بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں اور تقوی کی رہوں پر قدم ماریں انہوں نے تاریخی کتابوں کے حوالہ جات سے ثابت کیا کہ ہر الہی مذہب امن کا ترس دیتا ہے چرچ اور سکورٹنڈ کی رمائندہ نے کہا کہ عیسائیت نے ہمیشہ امن کا ترس دیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عمل نمونہ سے ثابت کیا کہ ہم اپنے اردگیت امن کیسے قائم کر سکتے ہیں عیسائیت ہمیشہ دنیا میں امن قائم بکنے کی تائید اور دعا کرتی ہے محترم امیر صاحب نے کہا کہ ہم احمدی تمام انبیاء بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا نبی سمجھتے ہیں جماعت احمدیہ میں ہر مذہب اور عقیدہ کے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور جماعت میں شامل ہونے کے بعد وہ ہر قسم کی فرقبندی سے آزاد ہو جاتے ہیں محترم امام صاحب مسجد فضل لندن نے اپنی جامع تقریر میں کہا کہ ہمارے پیارے نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا عظیم و شان نہ صرف درست دیا بلکہ اپنی عملی زندگی سے اس کو ثابت بھی کیا آپ پر تیرہ سالہ مکہ زندگی میں بے پناہ مظالم توڑے گئے مگر آپ نے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسی عظیم و شان نبی کی غلط تصویر دنیا میں پیش کی جاتی ہے آج کل جو گستا خانہ فلم اور کارٹون میڈیا میں پیش کی جا رہے ہیں وہ نہایت قابل افسوس اور قابل مضمت ہیں اس کے بعد حاضرین کو سوالات کرنے کا موقع دیا گیا ایڈ اپرا میں مقیم کونسلیٹ جنرل آف جنرل نے اپنے مختصر خطاب میں جماعت احمدیہ کی امن کے لیے کی گئی مسائی کو سراہا دو گھنٹے کے اس پروگرام کے اختتام پر محترم امام صاحب نے دعا کروائی اور مہمانوں کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا رہانہ سید ایمٹی اے برطانیہ پلاسکو سٹوڈیوز